شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردکار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردکار ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتی ہیں ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کی رستے جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے آمین اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ ان خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتی ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے مرد بہت ہی حسین ذات ہے کبھی باپ کے روپ میں ہماری حفاظت کرتا ہے کبھی بھائی کی صورت میں ہمارا محافظ بن جاتا ہے اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا رہتا ہے کیونکہ مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نبھاتا ہے عورت عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوہ کہلائی عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھئے اے ابن آدم گھر سے نکلی ہر مجبور بیٹی بے حیاء نہیں ہوتی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بے حیاء موسیقی